مکہول روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی آٹھ سو ستائیس نمبر روایت ہے اور یہ بات میں یہاں ہی پیش کر کے اس اشکال کو دور کرنا چاہوں گا نجا نے یہ کیوں کہا گیا کہ عورت کی نماز اور اور مرد کی نماز اور نہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف لباس کا فرق ہے اور یہ فرق نماز کا نہیں ہے کہ عورت کو کس طرح نماز پڑھنی ہے مرد کو کس طرح نماز پڑھنی ہے وہ طریقہ ایک ہے ہاں عورت اور مرد کے لباس میں فرق کی بات کیوں کی گئی مرد کس طرح لباس پہنے اور نماز پڑھے مرد کے پاس اگر ایک ہی چادر ہے تو وہ ایک ہی چادر کو اپنے جسم پر لپیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے جبکہ عورت کے لئے حکم الگ ہے اگر اس کا خیمار دھپٹا نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی یہ صحیح بخاری کی روایت ام الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کانت ام الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ تجلس فی صلاتیہ جلسة الرجل تشہد میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا عورتیں اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بیٹھتی ہے کانت ام الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ تجلسو جلسة الرجل وکانت فقیہ صحابیات میں سب سے سمجھ دار الفقیہ عورت تھی اور انہیں بیٹھنے کا انداز کیا بیان کیا وہ اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتے ہیں اس لیے یہ کہنا کہ عورت کا بیٹھنے اور ہے اور مرد کا بیٹھنے اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح صند سے ہم تک نہیں پہنچی اور نہ ہی وہ صحیح ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی کیفیت کو آپ نے سمجھا اگر آپ نے دو رکھتے ہی پڑھنی ہیں تو پھر پہلا تشہد یا آخری تشہد اگر آپ نے تین رکھتوں کی نواز پڑھنی ہے جیسے مغرب کی ہے تو پھر پہلے تشہد کی اور کیفیت ہے دوسرے تشہد میں تورک بھی ہوگا اگر چار رکھت پر پڑھنا چاہتے ہیں تو چوتھی رکھت میں جب تشہد بیٹھیں گے تو تورک ہوگا تورک کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیسے کیا کرتے ہیں ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے آٹھ سو اٹھائیس نمبر اذا جلس فر رکعت الاخرہ آپ جب آخری رکعت میں بیٹھتے قدم رجلہ الیسرہ ونصب الاخرہ وقعد علی مقعدتی آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی آپ اپنے بائیں قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں دائیں قدم کو کھڑا کر لیتے ہیں وقعد علی مقعدتی اور اپنی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں دوسرا تورک کا طریقہ فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةِ ابو حمید روایت کرتے ہیں سرن ابی دعوت کی نو سو پینسٹر نمبر روایت اور سعی بن حبان کی اٹھارہ سو چھہتر نمبر روایت ہے فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةِ اَفْضَا بِوَرِكِهِ الْيُسْرَا اِلَى الْعَوْضِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کھولے کو زمین پر لگا لیتے وَأَخْرَجَ قَدَبَيْهِ مِن نَحْيَةٍ وَاحِدًا اور دونوں قدموں کو ایک سائٹ سے نکال لیتے عبداللہ بن زبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت یہ صحیح مسلم کی پانچ سو اناسی نمبر روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ قعد فی صلا آپ جب نماز بھی بیٹھا کرتے جَعْلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَ بَيْنَ فَخِذِهِ وَالسَّاقِهِ آپ اپنے بائیں قدم کو پندلی اور اپنی ران کے درمیان کر لیتے وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَا اور اپنا دائیں قدم بھی بچھا لیا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طریقے ہم تک پہنچے ہیں ایک چوتھا طریقہ بھی یہ ہے جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پاؤں بچھا لیا کرتے تھے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں پاؤں کو کھڑا کیوں نہیں کرتے تو انہیں کہا اِنَّ رِجِلَا يَا لَا تَحْمِلَا أَنِّي میری ٹانگیں اور میرا پاؤں میرا وزن نہیں سہ سکتا اس تیئے شریعت کی یہاں بھی خوبصورتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کونسی دعائیں کرتے چونکہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں میں صرف صحابی کا نام لے کر اور ریفرنس کے ساتھ صرف دعائی پیش کیے جاتا ہوں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے صحیح بخاری کی آٹھ سو اکتیس نمبر روایت اور صحیح مسلم کی آٹھ سو پچانویں نمبر روایت کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا السلام علی جبریل ومیکائیل السلام علی فلان وفلان تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی سلامتی دینے والے ہیں السلام یہ اس کا نام ہے جب تم نماز کے اندر بیٹھو تو تم یہ پڑھا کرو والتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین جب تم یہ کہہ دوگے فإنکم اذا قلتموها جب تم یہ کہہ دوگے اصابت کل عبد للہ صالح ہر نیک آدمی کو سلام پہنچ جائے گا فی السمائی والارض خواہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکل و اشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ پھر آپ یہ پڑھتے اور آگے لفظ کیا حدیث کے سُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَتِ مَشَ پھر جو آپ چاہتے ہیں دعا اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں کونسی دعا جو حدیث سے ثابت ہوگی یہاں رکھے میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا آج مسلمان جب قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو کس طرح فکری وائلس کا شکار ہوتا ہے سلام کی تین قسمیں ہیں سلامِ تحیی سلامِ دعا اور سلامِ متارکہ سلامِ تحیی مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے تو یہ سلامِ تحیی ہوتا ہے فَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوهَا جب کوئی سلامِ تحیی کہے یا تو اسی طرح ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو مثال کی طور پر کسی نے کہا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وعليكم السلام ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعليكم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو یہ جیسے کہا گیا تم ویسے کہو فَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اسے اچھا کہو او رُدُّوها یا اسے لٹا دو اچھا کیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جواب کیا ہوگا وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ جو سلسل صحیحہ کی روایت میں موجود ہے اس سے زیادہ کسی حدیث میں الفاظ ثابت نہیں ہے یہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے جب زندہ کسی زندے کو سلام کرتا ہے کوئی مسلمان جو پانچ حقوق ہیں ہر مسلمان کے مسلمان پر اور ایک روایت میں چھے کا تذکرہ ہے سلام کہیں تو جواب دے دعوت دے تو دعوت کو قبول کریں اور جب بیمار ہو تو عیادت کریں فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہو جب اس کو چھیک آئے تو یرحمک اللہ کہے اور چھتا حق فَإِذَسْتَنْصَحَكَ فَنْصَحْلَا جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کی جائے سلام کی دوسری قسم ہے سلامِ دعا نماز کے اندر جو ہم سلام کہتے ہیں یہ سلامِ دعا ہے اس کا جواب نہیں ہوتا ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم آگے کیا کہتے ہیں یہ اہل القبول اس سلام کا بھی جواب نہیں ہوتا کیونکہ سلامیں دعا ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرماؤں جیسے اب تحیات میں آپ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیک ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا ہم پر بھی سلام ہو کبھی آپ نے سنا کسی نے نماز بھی کہا ہو وعلیکم السلام کبھی کہا آپ نے سلام دعا ہے اس دیئے دعا جو ہے اس کا جواب نہیں ہے اسیے یہ کہہ دینا چونکہ سلام تو ہم کہتے ہیں تو قبر والے سنتے بھی ہوں گے وہ جواب بھی دیتے ہیں کہاں لکھا ہے میرے معزز میرے محترم بات وہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے جس کا تذکرہ حدیث میں آ جائے اگر کہیں تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کسی چیز کا اور اگر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے یہ بات بنانے کا فائدہ کیا ہے تیسرا سلام سلام مطارکہ ہے سلام مطارکہ کیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب کوئی جاہل کج بحثی میں پڑھتا ہے دماغ سوزی میں پڑھتا ہے آپ سے بحث کرنے لگ جاتا ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھی اخلاف کا گراف جہو گرالیں آپ کیا کہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں آپ بلکل بحث نہ کیجئے آپ اس سے الجیے نہیں آپ اپنے تشخص کو مت گرائیے عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے اچھی بات کرو نصیحت کرو دعوت دو احترام کے ساتھ وقار کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور اگر بحث پر لڑائی پر اتر آیا ہے جناب السلام علیکم میں بحث نہیں کر سکتا لڑائی یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے یہ اچھل ابر کر خادین کی بات بھی کری جائے اس سے قرآن نے منع کر دیا ہے اور سچ کہا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ نکلاتا ہے کسی نے برف سے پوچھ لیا اور رائے تو اس کی اپنی ہی تھی آپ اتنی تھنڈی کیوں ہوں کہاں میرا ماضی بھی تھنڈا پانی ہے میرا مستقبل بھی پانی ہے تھنڈا گرمی کے مجھے ضرورت کیا ہے انسان کی ابتداء بھی مٹی ہے منہا خلقناک اور اس کی انتہا بھی مٹی ہے دنیا کے حساب سے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ یہ مٹی سے بنایا گیا مٹی میں چلا جائے گا اکڑ کس بات کی یہ اتنا اچھلنا کس بات کا اس کو اپنے ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اِنْ عَلَيْكَ اِلَّ الْبَلَاغِ بس تم پوچھا دو پوچھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مار دو یا کسی کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں جہنم تک پوچھا دو یہ تو کہیں نہیں لکھا اِنْ عَلَيْكَ اِلَّ الْبَلَاغِ احترام سے بات پوچھا دو لَسْتَعَلِهِمْ بِمُسْغِطِر آپ کو دروغے تو نہیں ہے وَمَا أَنْتَعَلِهِمْ بِوَقِيل آپ کو نگران تو نہیں ہے اِنَنْتَ إِلَّا نَزِير آپ تو ڈرانے والے ہیں لَعَلَّكَ بَاقِيُن نَفْسَكَ عَلَى آسَارِهِمْ اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کے پیچھے چل کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات حسد کرتے کرتے اپنی جان کو نہ مار لیں یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہیں کہ جگڑا کریں نہیں سلامِ مطار کا یہ ہے اگر کوئی آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ بالکل لڑائی نہیں کریں گے آپ سلام کیا کے گزر جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کے بعد درود کی تعلیم دے رہے ہیں قعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت ہے تین تیس ستر نمبر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمْ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَائِتِ ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ ہم نے سلام کیسے کہنا ہے السلام علیکم ہمیں درود کیسے پڑھنا ہے تو صحیح بخاری کی روایت میں درود کون سا ہے قُولو تم یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید صحیح بخاری کی یہ روایت ایک مسلمان کو حرز جان بنانے چاہیے اور آج امت درود پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو دور کر چکی اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ محروم ہونے کی راہیں اس نے اختیار کر لی تو مبالغہ نہیں ہوگا جس دعا میں درود نہ ہو وہ دعا آسمان تک پہنچتی نہیں ہے اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے فواید کتنے ہیں کتب اللہ لہو عشر حسنان دس نیکیاں لکھی جاتے ہیں مَا حَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتِ دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں وَرَفْعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتِ دس درَجَاتِ بُلَند ہو جاتے ہیں اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَائِكَتُ سَبْعِينَ صَلَاتًا تم ایک مرتبہ درود پڑھو اللہ رب العزت ستر رحمتیں نازل کرتے ہیں تم ایک مرتبہ درود پڑھو کھربوں کی تعداد میں فرشتے ستر مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کرتے ہیں یہاں منت کرنے پڑھتی ہے میرے لئے دعا کرنا وہاں درود پڑھنے سے اللہ پابند کرتے ہیں فرشتے کو دعا کرو اس کی بخشش کی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا التحیات کے بعد درود پڑھا جائے اور سیدن ابو بکر کی روایت جو صحیح بخاری کی آٹھ سو چونتیس نمبر ہے اور صحیح مسلم کی اٹھائیس سو نو نمبر ہے آپ نے یہ دعا سکھائی اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ دعا سکھائیے جو میں تشہد میں پڑھ سکو تو آپ نے فرمایا قل آپ یہ کہہ دیا کرو اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے یہ صحیح بخاری کی آٹھ سو بتیس نمبر اور صحیح مسلم کی تیرہ سو پچیس نمبر روایت ہے دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بکا من المأثم والمغرم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے اٹھارہ سو نو نمبر اس میں آپ دعا یہ کیا کرتے تھے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی اللہم مغفر لے ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما اعلنتو وما اسرفتو وما انت علم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت محجن بن ادرع کی روایت ہے اور جو روایت سنن النسائی کی ہے تیرہ سو ایک نمبر اور سنن ابی داوود کی نو سو پچاسی نمبر کہ جب نماز پڑھتے تشہد بھی ہوتے تو یہ دعا کرتے اللہم انی اسألوکا یا اللہ بِأنَّكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَرِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ ان تَغْفِرَ لِذُنُوبِي انك انت الغفور الرحیم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں جو سنن النسائی کی تیرہ سو نمبر روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی ارتیس سو اٹھاون نمبر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انی اسألوك بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ يَا ذَلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّونَ انی اسألوك میں اللہ تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں اور سیدنا انس صدی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت میں جو سنن النسائی کی بارہ سو نینانویں نمبر روایت ہے اور جامع ترمزی کی چار سو اکیاسی نمبر روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو یہ دعا سکھائیں فرمایا سبح اللہ عشر دس مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے وحمدیہ بہی عشر دس مرتبہ الحمد للہ کہہ دینا وکبریہ عشر اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہنا سبح سلیہ حاجت کی پھر اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کرنا فروہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی جو سنن النسائی کی تیرہ سو سات نمبر سنن ابن ماجہ کی اٹیس سو انتالیس نمبر روایت ہے اللہم انہیں اعوذ بکہ من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل اے اللہ مجھے ایسے عمل کی شر سے بچا جو میں کر بیٹھا اور اس عمل کے شر سے بھی بچا جو میں نے نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سید ابو خریرہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں اٹیس سنتالیس نمبر اور سنن ابی دعوت میں سات سو بانویں نمبر میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک صحابی کو کہ تم یہ کہا کرو اسئل اللہ الجنہ واعوذ بہی من النار اے اللہ میں تسی جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں